کوئی نیزائی آنے والا ہے تو ذات و شخصیت اسی مسلمان کا یعنی لانگلہ سلطان ہیں اور یعنی مستان کی خاطرات میں آپ کو قربان کرنے والا اگر سر سے پہلی جان کسی کی بیگنی ہے تو وہ ٹھیکو سلطان کی گئی اور کہاں کہاں یاد کریں گی اگر سر سے پہلی اگر کسی نے فترہ جاری کیا ہے تو شاہ عبدالعزیم محقید شبلمی نے یادی کیا کہ اگر سر سے خلاف یعنی لانا عبدالعزیم محقید شبلمی نے یادی کیا ہے علاقے اس کے بات کے بھی بات کو جیسے لیجئے عرب فترہ جاری ہندوستان کی جام اگر سر زمین سے کسی کے فترہ جاری ہوگا ہے تو ہمارے آئیت میں ہمارے نمونہ ہمارے رحمان اللہ محقر نے حق خیرابانی میں جاری کیا ہے اور اس طرح ہم کو اس طرح قربانی پیش کیے کہ ہندوستان کے باہر بھی ہم یعنی امیلوں سے لڑتے لڑتے قید خن کی صحبت میں بھیلے اور ہمیں یعنی نصیب نہیں ہندوستان کی ملکی نہیں نصیب ہوئی بس طرح طرح ہے کہ ہندوستان کی ملکی نصیب ہو جائے وہ اگر کو شخصیت کے مالک ہندوستان کے آخری بادساہ بہادر شاہ زبر جو اس انداز سے یم بہادر سے کہتے ہیں اے کتنا قد نصیب زبر دفن کے لیے اے کتنا قد نصیب زبر دفن کے لیے جو جن زمینی ملنے سے کی کوئے یارمی جو جن زمینی ملنے سے کی کوئے یارمی جب صلی اللہ علیہ وسلم انہیس کے بات کا معاملہ جو آزادی کی نگائی جادی جی کے اگلائی میں اور کانرے سمیدی کے اگلائی میں لڑی جا رہی گی تو یعنی یہ جو حرامی وی اور اس طرح یال جمعہ اسی انہوں سے قریب اور یہ کسی انہوں کے جیانے چند سیتھر آزاد سے ساتھ علیہ السانہ بطانہ نہیں کرکے اشفاق اللہ ہر نئے قرمائیں ہی دے رہی دی ہوتی اور اس موقع پر یہ ہی خود زمان جس کے فروض کے لیے مصابیانی ملتہ یعنی ہمیں تنگوش رہتا ہے یہ وہی آیا تھا حرام پساد بسمی نے یہ نعا دیا تھا اور یہ شہر کہتا کہ سب فروشی کی تمنہ اب ہمارے دی میں ہے سب فروشی کی تمنہ اب ہمارے دی میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہیں دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہیں ان خلاف زندوار کا نارا آج تک گونج رہا ہے جو انہوں کے آزاد کرانے میں اہم اولادا کیا گیا وہ نعا دی اور دکھا ہے یہ جو پیاندہ تک کی دکھوں جو دیزائن ہو جا گیا یہ نعا دی مجھے یہ دیزائن کرنے والے بھی ہمارے مسلم کے انہوں سے آتے ہیں اور آج ہماری تاریخوں کو چھپا دیا گیا ہنگوستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیتے ہیں تو جریان والا باب میں اگر سب سے زیادہ کسی کا خون بہا ہے تو ہنگوستان کے جیان علماء اکرام کا خون بہا ہے اور یہی نہیں الگرس سب لوگ مل کر کے ہنگو مسلم اس سے عیسائی مل کر کے ہم ہنگوستان سے ہنگوستان سے ہنگوستان کی کوچشتی اور اس میں تمام جیان مجاہدین ہیں کہ ان کا نام لیا جائے مولانا اکرام سے لے کر شاہ اللہ جہلوی کر ہزاروں لاکھوں نام ہیں اگرچہ نام لیا جائے تو ہنگوستان ایک آزیانی جنوری چھپی جنوری سے لے کر دوسری چھپی جنوری آ جائے گی لیکن ان کی تاریخ ختم نہیں ہوگی بس آج یعنی ان کو اس طرح سے اراج اخیقت ترس کیا جاتا ہے اور کہاں جا بکتا ہے کہ ملتی کی محبت میں ہم آشب تاثروں نے ملتی کی محبت میں ہم آشب تاثروں نے وہ تند اُتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے وہ تند اُتارے ہیں کہ واجب ہی نہیں تھے آج یہ تہم مہتے پر کیونکہ ترجیہ کا بڑھ ارام ہے میں سمانی حضرات تسپی آجا کر دیں یہ دار دیرا چاہتا ہوں کہ ہم آج اتاریخ ختم نہیں اور اپنے اُن مہام یا دھان کو اپنے دھانی کو جنہیں ہندوستان کی عمد کی جیخاتی ہندوستان کی طرف کی جیخاتی اپنے جانوں پر قرمان کر دیا آج ایک اہم وقت پر ان سب کو خلال اپنی اپنی پیش کرتے ہیں اور یہ پیغام ینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے کہ میں آج جو سمیدھان جا کر دھیم راؤ امیتو ترکی اروائی میں جو آجی جدی نماز ہوا تھا اس سمیدھان کو بچانے کی ضرورت ہے اس قانون کو بچانے کی ضرورت ہے اور اس قانون میں ترمیم کرنے والے کا یعنی مقاملہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہندوستان کے نفس کو حکانے کی ضرورت ہے ہندوستان کی حمدی کی خاطر ہندوستان کے پلاہ و بحبود کی خاطر یعنی ہم سب کو ہمیشہ کوشن آئینے کی ضرورت ہے ہندوستان ترقی کرے گا تو یہاں کا ہر انسان ترقی کرے گا ہندوستان ترقی کرے گا تو یہاں کا مسلمان بھی ترقی کرے گا ہندو میں ترقی جلے گا اور ہندوستان کی ترقی میں ہمائی ترقی ہے یہ کوئی ہندوستان ہمیں اتناوہ حبور برہا ہے کہ یادت کو پیارے ہاتھاں نے فرمایا کہ ہند سے گھنگریہ بارتی ہے تو آج کو وہاں ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ہندوستان اس کو ہزارہ سلام یہاں کے مجاہدین اعزائی اس کو ہزارہ سلام اور یہ احس ہے کہ ہم سب ہندوستان کی ترقی میں ہندوستان کی فلاہ و بہدود میں ہمیشہ جس طرح ہمارے علماء نے رول ادار کیا ہے اسی طرح ہم آگے بھی اپنا رول ادار کرتے رہیں گے اور اندوستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشہ رہیں گے انہی باتوں کے ساتھ میں اتنی باتوں ختم کرتا اللہ کے جاوان آئیں